بریز پہ بات کروں سعودی رب کی بات ہے ایک لڑکا تھا کچھ اصلا پہلے کی بات ہے جب جو پانڈ ویب سائٹس تھی وہ سبسکرپشنز مانگتی تھی تو آپ کو ایمیلز بیشتے تو اس میں کانٹینٹ کے ساتھ تو وہ اپنے دوستوں کو فارور کرتا تو اس نے آٹومیٹک سکیجول پہ لگا دی اس کو اس نے اس کو آگے اپنے سارے دوستوں کی جو ایک لمبی ایمیل کی لیسٹ تھی جن نے کہا تھا کہ ہم سب کو بھیجو اور ایمیلز کا ٹکی اور لیسٹ بنائی اس کا آٹومیٹک سکیجول میں ڈال دیا کہ جب بھی مجھے یہ چیز ریسیب ہو میں ان کو بھیج دے کروں دن گزرتے گئے لوگ کرتے ہیں تو چیت ہے اور بڑا انجوائی کریں اللہ معاف کرے گناہوں میں ایک پلیجر تو رکھا ہے جس کی ویسے ہر بندہ اس کے طرف جاتا ہے کچھ دن بعد اس کی ڈیتھ ہو گئی مشایخ کو بولا کہ فلاں کی ڈیتھ ہو گئی ہے جنازہ پڑھا گیا اس کو دفنا دیا گیا اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا لِلَّهِ رَاجِعُونَ اور وہ دفنا دیا گیا ہفتہ ابھی گزرے نہیں تھا تو اس شخص کے جو لڑکا مر چکا تھا اس کے طرف سے ایمیل آئی دوستوں کو ساری ویڈیوز کیوں تو حیران ہو گیا کیوں تو مر گیا ہے لیکن ویڈیوز کس نے پہ بیجی تو ان میں سے کسی نے کہا کہ یار اس سے تو آٹومیٹک سکیجول پر غائبہ تھا کچھ لوگوں نے دیکھیں کچھ لوگوں نے ان کے کامپ کیا جسم اور وہ شیخ کے پاس گئے شیخ جو ہمارا دوست مر گیا ہے وہ اپنی قبر میں ہے اور اس کے ایمیل سے ہمیں ویڈیوز آ رہی ہیں تو ہم کیا کریں تو شیخ نے کہا کچھ سلوشن نکالو کسی سوفٹر ڈویلیپر کی پاس جاؤ کسی ہیکر کی پاس جاؤ وہ لوگ ٹرائے کرتے رہے کرتے رہے کوئی ریزلٹ ان کو نہیں ملا اگلے ویگ پھر اگلے ویگ پھر وہ اپنی قبر میں ہے وہ شخص اور یہ لوگ اس کی طرف سے ایمیلز ریسیف کر رہے ہیں with filthy ویڈیوز with explicit ویڈیوز جو کہ ان کی اماز کو برباد کر رہی ہیں شروع میں تو لوگوں نے کہا کہ ہم بائیک آٹ کرتے ہیں نہیں دیکھیں گے ultimately جب اس کی موت کو وہ بھول گئے تو وہ بھی دیکھنا شروع ہو گا اور اپنی وہ قبر میں کیا کماتا رہا وہ آپ بہتر جانتے ہیں ہم لوگ بھی نا جب زورے جالیت مجھے یاد ہے ہمارا ہم لوگ بھی نا کوئی اچھی چیز دیکھی سونگ کوئی مووی دیکھی کوئی بری چیز بھی دیکھی فورا سے دوستوں کو شیئر کی اس کے نام اس کے لنک اس کی ویڈیوز یہ چیز وہ چیز کلالے دیکھ چکر not realizing کہ شاید میں تو مسجد میں چلا جاؤں گا کہ میں مسجد میں جا کے عبادت کر رہا ہوں لیکن جو لڑکے ہیں یا میرے دوست اگر وہ دیکھ رہے تو مجھے گناہ مل رہا ہے اس کا even if I'm sleeping وہ دیکھ رہے ہیں گناہ مجھے مل رہا ہے even if I'm dead وہ دیکھ رہے ہیں گناہ مجھے مل رہا ہے and same goes for آج کل کے جتنی بری چیزیں گناہوں کی چیزیں ہم لوگ کس طرح سے ایسی لیڈ کو شیئر کرتے ہیں on facebook instagram twitter پہ not realizing the fact کہ زندگی میں بھی ہمارا جو ایک گناہوں کا جو book ہے اس پر لکھے جا رہے ہیں فرشتے لکھتے جا رہے ہیں and thanks to social media جسی وجہ سے تو ہر وقت بھی فرشتے لکھ رہے ہیں نیکییں بھی ایسی بات کوئی شخص ایک حدیث شیئر کرتا ہے اپنے facebook پہ اس کے پانسو دوست ہیں ہزار دوست ہیں وہنا ہزار میں سے بھی تین سو نے پڑھی اور انہوں سے پچاس نے بھی عمل کیا ہے اس پہ سبحان اللہ پچاس لوگوں کا عمل اس کے کاؤنٹ میں آ رہا ہے صریح جس دور سے ہم گزر رہے ہیں یہ بڑا عجیب دور ہے I pray کہ اللہ ہمیں ہر قسم کے گناہ سے بچا لیں اور ہمیں وہ وہ عمال کرنے کی تفقیق دیں جو کہ ہمیں اللہ کے نبی کے ساتھ نصیب فرمائیں قیامت کے دن اور جنت الفردوس اللہ علیہ میں اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف کر دیں جو ہم سے غلطیاں کوتائیاں پاسٹ میں ہو گئیں ان سب کو بخش دیں اور آئندہ ہر قسم میں گزر